بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں میں رانہ ازہر ہوں نبکہ میں نے اپنے پچھلے ویلوک میں آپ کو یہ خبر دی تھی کہ نوازشف صاحب اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے اور وہ اپنے اجراسوں میں بیٹھ کر یہ بات کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت پڑا ہاتھ ہو گیا ہے اور صورتحال گھمبیر ہے اور جو یہ بات ہو رہی تھی جو ہمارے ساتھ وعدے وعد ہوئے تھے اب ان تمام تر وعدوں کے اوپر پانی پھر گیا ہے اور اگلوں نے ہماری لائن ہی کاٹ دی ہے تو اس سب کی اندر میں نے وہ خبر دی اب اس خبر کی تصدیق کس نے کی ہے طاقتورن جناب خود کر دی ہے سب سے پہلی خبر پر آج ہم نے بات کرنی ہے کہ خدا حافظ نوازشریف یعنی کہ مجھے کیوں پاکستان بلایا اس کے بیانیاں کا آغاز ہوا چاہتا ہے اور اس ریپورٹ جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اس ریپورٹ نے تو جناب اس وقت تبلے جنگ بجا کے رکھ دیا ہے اور جو جاتی امراہ ہے وہاں پر حلچل مچی ہوئی ہے کہ اب کیا تو کیا کیا جائے کیونکہ نوازشریف صاحب نے اپنے پاوم پر الٹا کل ہاری چلا دی ہے اور عمران خان صاحب کو واپس طاقتوروں کی جانب سے جو ہے وہ بھلا لیا گیا ہے یہ کیا معاملہ اور ماجرہ ہے اس حوالے سے اہم ترین تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر دوسری جانب الیکشنز منصور کرنے کیا پلان ملک بھر میں اس امیجنسی نافذ ہو چکی ہے باقاعدہ تو آپ پر نوٹیفکیش پی جاری ہو چکا ہے حساس اداروں کی ریپورٹ سامنے آئی ہے اور اس ریپورٹ نے جو تہلکہ مچایا ہے وہ ریپورٹ آپ کے سامنے رکھوں گا اس حوالے سے بھی کچھ امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں لیکن اگر آپ نے چنگو سبکرائب نے کیا چنگو سبکرائب کر لیں بھلا آئیکن کو دبا دیں آنے والی تمام طرح اپ ڈیٹس آپ کے خدمت پر بھر وقت پیش ہوتی رہیں نبکہ ایمان خان صاحب ایک سو نبوے میلین پاؤنڈ کیس جو کو توشہ خانہ کا کیس ہے اس میں بھی گرفتار ہیں تو ان کا پوری طور پر جیل ٹرائل روکنے کی درخواست سپریم کورٹ پاکستان میں گئی سپریم کورٹ سوری اسلامباد ہائی کورٹ میں گئی تو اسلامباد ہائی کورٹ نے یہ ٹرائل روکنے کی صداح مسترد کر دی ہے چیف جسس آمی پاروک صاحب اور جسس تاریخ محمود جھنگیری کیس کے سماعت کر رہے تھے تو آپ سب کو پتہ گا جب چیف جسس آمی پاروک صاحب کے پاس جو ہے وہ کیس جائے گا تو پھر کیس کی وقت کیا ہوگی جو ساری چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو وہاں سے پھر پاکستان دائے گے انصاف اور بالخصوص امیان خان صاحب کو کوئی ریلیت کا توقع نہیں کرنی چاہیے تو چیف جسس نے سماعت کے دوران ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ بہتر ہے ٹرائل میں کوئی خامی ہے تو اسے بھی ٹھیک کر لیے جائے اور امیان خان کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ رپورٹس آگئی ہیں مگر ابھی پڑی نہیں چیف جسس نے کہا کہ رپورٹس کی روشنی میں عدالت کو مطمئن کرنا ضروری ہوگا اس کیس کو کل سماعت کے لیے رکھتے ہیں شعیب شاہین کا عدالت سے کہنا تھا کہ دو دن کے لیے ہمیں سٹی دیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس پر چیف جسس آمی فاروق صاحب نے کہا کہ شعیب صاحب اب جو بھی چیزیں دینی ہے وہ بس کل دیں گے اس کے بعد آپ نے گھلا نہیں کرنا کہ ہم نے یہ دیا ہے اور یہ نہیں دیا چیف جسس آمی فاروق نے رماغ سیئے کہ ابھی کون سا ٹرائل مکمل ہو رہا ہے آئندہ سماعت پر دیکھ لیتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ وہاں کی حکومت کا نوٹنکیشن کاروں کے مطابق ہے یہ نہیں ہے اور وکیل شعیب شاہین نے کہا کہ اگر عدالت ٹرائل کورٹ کی کاروائی پر حکمیں اتنا نہیں دے رہی تو سماعت بھی کل رکھیں جس پر عدالت نے کیس کی سماعت کل تک جو ہے وہ اس کو ملتوی کر دیا ہے تو یہ ایک وہاں پر ویسرام بات ہائی کورٹ سے ایک بہت بھی ڈیویلیمنٹ تھی اور پھر دوسری جانب آج مرتضی سلنگی صاحب نے ایک بہت اہم جو ہے پریس کانفرنس کی پریس کانفرنس تھی عدلیہ مخالف مہم جو سوشل میڈیا پر چل رہی ہے جو یوچیبرز یا بی لاغرز یا سوشل میڈیا سارپین جو ہیں وہ چیپ جسٹس یا دیگر عدلیہ پر جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں یہ میاری ہو یا پھر ان پر حملہ آور ہونے کی کوشش ہو رہی ہے تو اس پر آج ایک بریف پریس کانفرنس جو ہے وہ انہیں گران وزر اطلاعات محتضی سلنگی صاحب کی جانب سے کی ہے اور اب جو یہ کمیٹری تشکیل دے گئی تھی جس میں ایف آئی اے پی ٹی اے تمام طرح ادارے موجود تھے تو اس پر تو جسٹس اتر بن اللہ جو کہ سپریم کورٹ کے خود حاضر سرویس جج ہیں تو انہوں نے کہا کہ جناب جو ججس ہیں ان کو تنقید کو بردائش کرنا ہوگا یعنی کہ انہوں نے کہا کہ جو یہ آپ نے کمیٹری سے تشکیل دے دی ہیں تو اس سے کچھ نہیں ہونے والا آپ کو تنقید بردائش کرنا ہوگی کیونکہ آپ منصف ہیں آپ نے انصاف کرنا ہے جب انصاف نہیں ہوگا تو لوگ دیفنیلی آپ پر تنقید کریں گے تو آج سپریم کورٹ میں بھی ایمجنسی جو نافذ ہوئی وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں صحافیوں کا داخلہ جو ہے وہ روک دیا گیا ہے ایک ٹی وی چینل سے صرف ایک صحافی جو ہے وہ اندر جا سکے گا اور سپریم کورٹ کی حدود کے اندر کوئی بھی ٹی وی چینل یا کوئی بھی جوٹی پر اپنا وی لاغ یا پھر کسی ایسی طور پر انٹرویو بھی ریکارڈ نہیں کر سکے گا تو یہاں تک جو ہے وہ بات جا پہنچی ہے تو اس وقت سپریم کورٹ میں بھی جو ہے وہ ریڈ لیٹ لگا ہوا ہے تو مددہ تنونگی صاحب نے کہا کہ ملک کے اندر اور باہت ججز کے خلاف بھٹیا مہم چلائے گئی اور ادریا کے خلاف مہم چلانے والوں خلاف کارون کے مطابق کاروائی ہوگی کاش یہ پریس کانفرس جو ہے وہ نوازشی صاحب کے خلاف بھی ہو جاتی کہ جب مریم نواز نے عمرتہ بندیال جسد اجازال احسن جسد مدار نقوی کے خلاف جو ہے وہ ایک پوری کیمپینٹ چلائی اور اس کے بعد اس سپریم کورٹ پر یہ لوگ حملہ آور بھی ہوئے اور پھر جسد اتر منللہ جو ہیں جنہوں نے انوان خان صاحب کو معصوم کہا تو ابھی چیف ڈسٹس کازی فائی عیسیٰ صاحب کے دور کی ہی بات ہے کہ نون لیک نے جناب اتر منللہ صاحب کے خلاف جو ہے پوری کیمپینٹ چلانا شروع کر دی کیا ان کے خلاف بھی کوئی کاروائی ہوگی تجھے نہیں ہوگی کیونکہ یہ لادلے پرو میکس بن چکے ہیں نظام کے لادلے ہیں تو نظام ان کو ہاتھ بھی لگانے کو تیار نہیں ہے تو اس پر انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی کام نہ کیا جائے ویلوگرز یوٹیو پر اپنے ویلوکس کرتے ہیں وہ ایسا کام نہ کریں جس پر ان کو جو ہے اٹھا لیا جائیں اور اس پر کانون کے مطابق ہم نے کاروائی بھی کرنی ہے کانون نے کسی بھی قسم کی کوئی تخصیص یا تمیز نہیں کرتا اسلام بات میں دیگر عالی حکام کے ساتھ انہوں نے پیس کانفرس کرتے ہوئے کہا کہ جھوٹ پیانا کچھ لوگوں کا کاروبار ہے کچھ لوگ عوام کو غلط معلومات جو ہیں پرہم کرتے ہیں اور ایسی جھوٹی خبروں کا پاکستان میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہمیں جھوٹ اور غلط معلومات سے چکرنا رہنا ہوگا کیونکہ الیکشن کے قریب جاتے ہی جھوٹ بہتان تراشی اور حیجان پیدا کرنے والی معلومات میں اضافہ ہوگا عوام سے اپیر ہے کہ ایسی معلومات جو ہیں بس حیفہ نہیں عوام ایسی غلط اور جھوٹی خبروں کو آگے بڑھانے سے پہلے تصدیق کریں یہ انہوں نے بات کی اور پھر دوسری جانب جناب جو نگران حکومت ہے انہوں نے الیکشن کے دوران انٹرنیٹ بند کی جانے کا سواب پر رد عمل دیا اب میں نے آپ کو خبر دی اعزاد صحیح صاحب کا دعوت تھا انہوں نے کہا کہ الیکشن سے دو دن پہلے اور دو دن بعد یعنی کہ یہ پانچ دن جو ہیں وہ الیکشن میں انٹرنیٹ کی سروس پورے پاکستان میں موطل کرتی جائیں گے سوال پوچھا گیا دوبارہ سے اعزاد صحیح صاحب کی جانب سے اسی پریس کانفرس میں جو مرتضہ سلنگے ساتھ کر رہے تھے کہ کیا انٹرنیٹ بند ہو سکتا ہے دورانے الیکشن یا نہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ انٹرنیٹ بند ہونے کی وجوہات تقنیکی ہوتی ہیں اس بات کی زمانت نہیں جیدائے سکتی کہ مستقبل میں انٹرنیٹ سروس میں کوئی رکھنا نہیں ہوگا یعنی کہ وہ بڑا بازن ایسی دے چکے ہیں کہ جناب مستقبل میں یعنی کہ قریب ہی جب الیکشنز ہوں گے تو ملک بھر میں انٹرنیٹ سروسز کو موطل کر دیا جائے گا اور یہ تقنیکی وجوہات بھی تب پیدا ہوتی ہیں پاکستان طریقے انصاف کا سوچل ایمڈیا پر جلسہ ہوتا ہے یا ٹک ٹاک پر جلسہ ہوتا ہے یا پھر الیکشنز قریب آنے والے ہوتے ہیں تو ملک میں آٹی ایس بھی بیٹھ جاتا ہے اور پھر یہ چیزیں بھی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں تو خیر یہ ساری چیزیں تو آپ کے سامنے ہیں تو اب جناب نواشد صاحب ان کو خداحافظ کر دیا گیا ہے طاقتوروں کی جانب سے کہ آپ کی ہمیں کوئی دروت نہیں ہے آپ جائیں لنڈن بیٹھ کر پرکنچ پارٹی منائیں آپ لینے کے آپ پاکستان آئے تو مجھے کیوں پاکستان بلایا اب اس بیانیے کا آگاز ہونے جا رہا ہے اب یہ خداحافظ کرنے والی بات کیا ہے اور ایمان خان صاحب کو دوبارہ سے کس طرح سے واپس بلایا گیا ہے یہ ریپورٹ کیا ہے ریپورٹ جو اندر سے مرتب ہوئی ہیں کون کہاں پر کھڑا ہوا ہے یہ تمام تو ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جناب میں نے آپ کو خبر دی خبر یہ تھی کہ نون لیکن درونی حلقوں میں بھی بات ہو رہی ہے کہ ایمان خان باپس آ جائے گا اور وہ ایک بہت پڑا سرپرائز دے ڈالے گا اور پھر رنس رنس صاحب نے بھی یہ بات کی کہ جناب ایمان خان صاحب ہمیں پانسیاں اور صدایت موت دینے کی پلننگز کر رہے تھے خان صاحب کے دور میں کسی کے اوپر بغاوت کسی کے اوپر جو ہے وہ یہ صدایت موت عمرقیت کی جیسی تفاہت وہ نہیں لگائے گی اور جیسی رجیم چینج ہوا پیڈیم کومنٹ آئی ایمان خان صاحب کو صدایت موت جو ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے صاحب پر کیسز آپ کے سامنے ہیں اور نو مائی جیسے کیسز کا بھی ایمان خان صاحب کو سامنا ہے تو اس سب کے اندر نوثر جویز صاحب نے بھی جو ہے وہ یہ رپورٹ کیا تھا اور انہیں خبر دی تھی کہ مریم نواز اور نوازشی صاحب کی اسلامبات نے ایک اہم ترین شخصے سے ملاقات ہوئی اب اہم ترین شخصے کون ہیں یہ آپ بہتر طور پر جانتے ہیں کہ کس سے ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں اور کس سے یہ معاملات کو تیہ کرتے ہیں اور صدایت صاحب صاحب نے اکل ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کر اس ملاقات کا بھنڈائی پھوڑ دیا اس ملاقات میں کیا ہوا صدایت صاحب صاحب نے کہا کہ نوازشی صاحب کی ایک ملاقات میں چارجنگ ختم ہو گئی یعنی کہ اب اس کے بعد اس کی چارجنگ ختم ہے اور اسٹیبنشمنٹ اور نوازشی صاحب کی یہ لف سوری جو ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں چلنے والی یعنی کہ اب یہاں سے بڑا واضح ہے کہ پیغام پہنچ چکا ہے میں نے ابھی آپ کو اپنے پیچھلے ویلوگ میں بتایا کہ نوازشی صاحب کو پیغام پہنچ چکا ہے کہ آپ جناب جلسے نہیں کر پا رہے آپ جو ہیں وہ آپ سے جو ہے وہ پبلک کا پریشر نی کٹرول ہو رہا عوامی رد عمل بھی آپ کے سامنے ہے آپ کی مقبول یہ تیس فیصد بھی کم ہے اور اگر چاریس پچاس فیصد تر آپ کا اگراف ہوتا تو ہم آپ کو وزرازم بنا دیتے ہم کیسے آپ کو اتنا سپورٹ کریں آؤٹر تاویے میں جانا پڑے گا ہم یہ کام نہیں کر سکتے اور ہم اتنے غیر مقبول شخص کو وزرازم پاکستان نہیں لگا سکتے تو یہ پیغام میں نے آپ کو کل بھی بتایا کہ پیغام پہنچ چکا ہے تو اب صنعہ بوچہ صاحبہ نے بھی اس کی تصدیق کر دی نوستر جویس صاحب نے بھی اس کی تصدیق کر دی مریم نواز اور نوازشی صاحب کی یہ ملاقات ہوئی ایک ملاقات دونوں موجود تھے اور دوسری ملاقات مریم نواز اکیلی موجود تھی اسلامباد میں کسی اہم جگہ کے اوپر کسی اہم شخص سے ملاقات ہوئی اور وہاں پر منصور علی خان صاحب نے بھی دعویٰ کیا کہ اگر فری این فری الیکشنز ہوئے تو لاہور پاکستان بھرے کے انصاف کا ہے نون لی کے ہاتھ سے اب لاہور نکل چکا ہے اور گوال منڈی جو کہ نوازشی صاحب کا بھائی حلقہ ہے جہاں پر وہ ہمیشہ جیتے رہے ہیں وہاں سے بھی امار خان صاحب بھاری مارجن سے جیتے ہوئے جناب نصر آ رہے ہیں اور بات یہاں تک جا پہنچی ہے کہ احسن اقبال صاحب ناروال میں جلسہ کر رہے تھے وہاں پر لوگوں نے جناب امار خان زندہ آباد کے نارے لگا دیا تو یہ جنرلیشن جو ہے وہ اپتیار ہو گئی یہ جنرلیشن کھڑی ہوئی ہے تو یہ مخبوریت جو ہے وہ دھم توڑنے کا نام نہیں لے رہی انصار عباس صاحب جو کہ آپ کو پتہ کہاں سے بولتے ہیں تاکتروں کے بڑے قریب ہیں جب وہ یہ بات کرنا شروع کر دیں کہ یہ الیکشن کیسے ہیں اور یہ کیسی جمہوریت ہے تو دیفنیٹلی جناب اندر سے بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ گربن کا شکار ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نو مئی کے حملوں کے خلاف ہوں چاہتا ہوں کہ جو لوگ ان حملوں میں شریک تھے ان کے ماسٹر مائنڈ سمیس صدا دی جائے انہیں انتخابات پر انصار لینے کی اجازت بھی نہ دی جائے لیکن پوری کی پوری سیعتی جماعت کو ہی ایک ہی الیکشن سے مانس کرنے کے لئے جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ نہ تو درست ہے اور نہ ہی اس کا کچھ سیاسی کانونی اور اخلاقی جواز ہے ازاد حیثیت نے بھی تحریکیں انصاف کی مدباروں کو الیکشن لڑنے میں مشکلات درپیش ہیں اگر ان کے ساتھ یہی کرنا تھا تو پھر الیکشن لڑنے کی اجازت ہی نہ دیتے ہیں تو ٹی وی چینلز پر نواز شیط صاحب مریم نواز گلاول بھٹو تو وغیرہ کی تمام تقریر لائف دکھائی جا رہی ہیں لیکن تحریکی انصاف والوں کی کارورن میٹنگ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے اگر پوری جماعت کو ہی ریاست مخالف سمجھا جا رہا ہے تو پھر ایسی جماعت پر بندی کا کورنی راستہ بھی نکالنا چاہیے تھا تو یہ چیزیں جناب آپ پہ سامنے ہیں انصار عباس صاحب جو ہیں وہ بھی یہ بات کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ جناب یہ ہوئیت نہیں ہے آپ نے ایک پوری پارٹی کو جو ہے وہ دیوار سے لگا کے رکھتی ہے تو جناب ایمار خان صاحب بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ خوش کے مدر تھے نوے فیصد جو ہیں وہ لوگ ان کو ووٹ کاسٹ کریں گے جنرل باجہ صاحب نے ان کو بتایا اب یہ ایک معاملہ کہاں میں جاتا ہے تو یہ تو پھر الیکشنز میں ہی پتا چلے گا کہ قوم کس کو ووٹ کاسٹ کرے گا لیکن خان صاحب جو ہیں اپنے طور پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مجھے یہ بات جو ہے بتائی گئی تھی اور پھر دوسری جانب جناب جو پاکستان بھر میں بارہ کروڑ سے زیادہ جو ہے وہ ووٹر ریجسٹرڈ ہے بارہ کروڑ اکاسی لاکھ ووٹر جو ہے ووٹر ریجسٹرڈ ہے جس میں چھے کروڑ نو اجوان مشامل ہیں اور تھاڑے تین کروڑ اس میں لڑکے ہیں اور اڑھائی کروڑ کے قریب جو ہیں وہ لڑکیاں اس میں موجود ہیں اب چھے کروڑ ووٹر جو ہے وہ پاکستان میں کنگ میکر ہوگا اور یہی ڈیسائسیو ہے اور یہی فیصلہ کرے گا کہ کون پاکستان میں کس کی حکومات ہوگئے کس کی حکومات نہیں ہوگی اب ان چھے کروڑ بوٹر کا اگر آپ اندازہ لگائیں تو اڑھائی کروڑ ووٹر جو ہے وہ نیا ریجسٹرڈ ہوا ہے اور یہ اڑھائی کروڑ بووٹر پہلی بار ووٹ کاسٹ کرے گا اور جب یہ مجھے پہلی بار ووٹ کاسٹ کرے گا تو دیفنیٹلی جناب وہ کس کو ووٹ دے گا کون جی جنریشن ایمان خان صاحب میں تیار کی ہے تو یہی جنریشن ہے جو اٹھائی کروڑ سے لے کر چھے کروڑ کا ووٹر ہے اور اس نے ملک کا فیصلہ کرنا ہے تو اب یہ ترناؤٹ ہو گیا ہے جب یہ لوگ ووٹر باید نکل گیا آٹھ پروری کو تو پی حصر اتحال کسی کے ہاتھ پر نہیں رہے گی تو اسی چیز کو دو ہے وہ تھوڑ پریسس ہو رہا ہے کہ اگر اسی طرح اتحال یہ بن گیا تو ملک میں الیکشنز کو ملک بھی کرنا چاہیے اور یہی باتیں جو ہیں بتائی گئی ہیں کہ جناب اسی طرح اتحال میں پاکستان تحقی کے انصاف کو ہرانا نممکن ہے اور وہ ہارتے ہوئے نظر نہیں ہارے تو پھر جناب آپ نے دیکھا کہ ملک بھر میں ایمرجنسی کے علارہ بجنا شروع ہو چکے ہیں اور حساس اداروں کی ایک ریپورٹ نے تیل کا مچا کے رکھتی ہے ابھی صبح اٹھا اور تو میں نے خبر پڑی کہ حساس اداروں کی ایک ریپورٹ سامنے آئی ہے بدرت داخلہ آئی ایس ای اور دیگر حساس ادار جس پر موجود ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ اسلامباد میں اس وقت تھریکٹ الٹ جاری ہو چکا ہے اور ایک خود کچھ بھمبار خواتین ان کے ذریعے جو ہے وہ مختلف یونیورسٹیز کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہو سکتا ہے اور اس حوالے سے سرچ اپریشن میں اسلامباد پر شروع ہو چکا ہے فوج ہر آئی ایلٹ ہے ہماری پولیس آئی ایلٹ ہے ہمارے قانون نافذ کرنے والے دارے جو ہے ہم اسلامباد کے اندر آئی ایلٹ ہو چکے ہیں کہ کوئی ایک بہت بڑی دستگردی کی کاروائی پاکستان میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظ کرے اور اس سلسلے میں انڈی ایو بیاری ایجنورسی اور جو قائدہ دیگرنیورسٹی ہے اس کو بھی غیر مہینہ مدت تک بند کر دیا ہے تو یہاں تک سلسلے حال پاکستان کے اندر پہنچ چکی ہے کہ اب ملک میں ایمیجنسی نافذ کرنا ہمیں پڑ گئی ہے اور اگر اس سلسلے حال میں آٹھ سوری قریب آتا چلا جا رہا ہے اگر پاکستان میں سکیورٹی کے سلسلے حال مزید گڑھ بڑھ اور خرابی کی جانب بڑھتے گئی تو دیفنیٹی پھر جناب یہ ایلیکشن کو بھی ملکبی کرنا پڑے گا اور اس سلسلے حال میں ووٹر جو ہے وہ نہیں نہیں کر سکتا یا تو پھر ووٹر کو یہ خوف دلوانے کی کوششیں ہو رہی ہیں یا پھر پاکستان کے سلسلے حال بہت خراب ہے اور اس سلسلے حال میں پھر ہمیں ایلیکشنس نہیں کروانا چاہیے اور یہی بات چاہیے ہیں کامان خان صاحب بار بار اپنے ٹویٹر کے ذریعے بات کر رہے ہیں تو اب تک کے لئے تاہیے اپنا خیال کی گا اور سندھا بات